قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کو نافرمانوں سے نفرت ہوگی تقادو تمیزو من الغیز جہنم پر کو بھی غضب ہوگا نافرمانوں پر کہ انہوں نے اللہ کو ناراض کیوں کیا اللہ کا انکار کیوں کیا اللہ کی ناشگری کیوں کی قرآن میں آتا ہے اتنا غضب ہوگا نا جہنم ایک تو ویسے ہی آگئے اوپر سے وہ اللہ کے نافرمانوں پر غضبناک بھی ہوگی جب کوئی غضبناک ہو تو پھر سزا زیادہ دیتا ہے اس میں اس کا غیز و غضب بھی شامل ہو جاتا ہے تو قرآن میں آتا ہے کہ جہنم خود غضبناک ہو رہی ہوگی اور اتنا غضب ہوگا کہ اس میں ایک چیخ و پکار ہوگی خود اس آگ کی تپش کی اور اس کی ہولناکیوں کی اور تقادو تمیزو من الغیز جب کسی شخص کو بہت غصہ آتا ہے تو ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ برین ہیمریج نہ ہو جائے یہ پھٹ نہ جائے کہیں بہت زیادہ ہوتا ہے نا غصے میں انسان کہ میں اس کو مار دوں کیا کروں بساوقات مر بھی جاتے ہیں لوگ شدید غصے میں تو قرآن کہہ رہا ہے جہنم میں ایسا غضب ہوگا کہ قریب ہے کہ وہ غیز و غضب سے پھٹ پڑے اتنا غضب ہوگا اور اتنا بڑا پیٹ ہے جیسے کوئی قرآن نے تمثیلات دی ہیں مثالیں دی ہیں سمجھانے کے لیے یہ جو ہم اپنے بیانات میں مثالیں دیتے ہیں نا بہت زیادہ لوگ مجھ پہ تنس کرتے ہیں یار قرآن و حدیث کی بات نہیں آ رہی مثالیں مثالیں قرآن و حدیث کو سمجھانے ہی کے لیے مثالیں ہوتی ہیں وہ جو قرآن و حدیث ہی کے کوئی ایک حدیث ہوتی ہے یہ مثالیں قرآن نے بھی بیان کی ہیں احادیث میں بھی بیان کی گئی ہیں مثال سے بات سمجھانا آسان ہوتا ہے قرآن میں کتنی مثالیں ہیں کتنی مثالیں ہیں ضرب اللہ مثلا اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے جگہ جگہ اللہ نے یہ الفاظ استعمال کی ہیں اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے تمہیں سمجھ میں نہیں آتی ایک مثال اور مثال کے لیے قرآن و حدیث سے ہونا ضروری نہیں ہے جیسے اللہ باہر کی مثالیں دیتا ہے نا بھئی قرآن کو سمجھانے کے لیے قرآن ہی سے مثال دیں گے تو وہ تو بات نہیں بنے گی نا مثال وہ دی جاتی ہے جو مارکیٹ میں چل رہی ہوتی ہے کیونکہ لوگ اپنے ماحول سے اپنے معاشرے سے معنوس ہوتے ہیں ان کو وہی مثال دو کے تو بات سمجھ میں آئے گی ابھی جیسے میں نے عاشق معشوق کی مثال دی نا کہ بھئی پہاڑ کے کنارے پہ دیکھ رہا ہے بول لے بھائی تو کچھ بول لے تو میں بھی وہی چیز سنوں گا جو محبوبہ سن رہی ہے تو یہ عاشق معشوق کی مثالیں مارکیٹ میں اس وقت سب سے زیادہ مناسب ریٹ پر بہت ہی سستے ریٹ پر دستیاب ہیں اس لئے یہ بہت جلدی زمان میں آ جاتی ہے تو مثال ہمیشہ بات کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہے تو قرآن کیا میں کہہ رہا تھا جہنم تو کوئی بولا تھا جہنم بول لے تھا ہاں جہنم کا پیٹ بہت بڑھا ہے اب اس کی مثال قرآن نے جو دی ہے نا جہنم کتنا غزبناک ہوگی اللہ ہم سب کو بچائے اس عذاب سے اتنا غزبناک ہوگی نا نافرمانوں پر قرآن نے اس کی مثال دی ہے کہ جیسے کوئی بھوکا ہوتا ہے نا بھوکا ہو کوئی درندہ ہو بھوکا بہت زیادہ بھوکا ہو تو اس کو جب کوئی شکار ملتا ہے تو وہ اس کی رعایت نہیں کرتا کہتا ہے اور کھاؤ اور کھاؤ اور کھاؤ تو اللہ نے جہنم کی وساط کے اتنی بڑی ہے کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یار اتنے سارے انسان جہنم میں جائیں گے تو یہ کہاں اتنی جگہ تھوڑی ہوگی کیونکہ ہم جہنم کو گورنمنٹ کے جیل پر قیاس کرتے ہیں کہ یار حکومت کے پاس جیل میں بھی ایک محدود حد تک لوگوں کو رکھنے کی گنجائش ہوتی ہے ایک محدود حد تک تب ہی آپ نے دیکھا ہوگا جیل بھرو تحریک بھی چلتی ہے جیل بھرو تحریک سے کیا ہوتا ہے حکومت پریشان ہو جاتی ہے اتنی پبلک کو جیل میں رکھیں کام اتنے جیل تھوڑی ہیں تو انسان لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ یار اتنے سارے لوگ تھوڑی جہنم میں جائیں گے بھئی آج بھی دنیا میں غیر مسلموں کی تعداد مسلمانوں سے زیادہ ہے جب بھی کسی کو کسی گناہ سے روکو وہ کیا کہتا ہے یہ تو سب ہی کر رہے ہیں یہی کہتا ہے نا ارے بھائی کسی کو بولو یار یہ کام مت کرو یہ مت کرو یہ حرام مت کھاؤ یہ وہ کہہ رہے ہیں آج کل تو سب ہی کھا رہے ہیں تو اللہ نے مثال دی ہے جہنم کی ہم جیسے یہ کہتے ہیں نا کہ یار یہ سارے کیسے جہنم میں چلے جائیں گے ہر آدمی رشوت لے رہے ہیں ہر خاتون بے پردہ ہے چند کے علاوہ اور بے نمازیوں کی تعداد نمازیوں سے زیادہ ہے فجر میں دیکھ لو کتنے ہوتے ہیں زہر میں دیکھ لو کتنے ہوتے ہیں جمعے کے دن لگتا ہے جمعے میں ہی بس نماز فرض ہوئی ہے اور بہت سے تو جمعہ بھی نہیں پڑتے ہیں جمعہ بھی انہوں نے گول کر دیا تو بہت تھوڑے لوگ ہیں تو اب ہمارے ذہن میں کہ شکال پیدا ہوتا ہے کہ یار اتنے سارے جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ نے اسے شکال کا جواب دیا ہے لوت علیہ السلام کی قوم میں کیا تھا لڑکوں سے بدکاری پوری قوم کر رہی تھی لوت علیہ السلام نے ان کو کہا بھئی عورتیں اللہ نے پیدا کی ہیں تو وہ کیا کہنے لگے کہ تم تھوڑے سے نیک لوگ ہو نا تم یہاں سے چلے جاؤ تم تھوڑے سے نیک لوگ ہو بجائے ہمیں سیدھا کرنے کے تم علاقہ چھوڑ کے نگل لو پوری قوم نہیں ٹھیک ہو سکتی لوت علیہ السلام نے کیا فرمائی انی لیا مالکم من القالین تم سب خراب ہو مگر اے اللہ تو گواہ رہنا میں ان کے عمل کو پسند نہیں کرتا مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے عوام پبلک کو راضی نہیں کرنا تو اچھے لوگ مارکیٹ میں شاٹی رہتے ہیں میرے بھائی شاٹی رہتے ہیں ہاں مارکیٹ میں وافر مقدار میں کب ہوں گے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے پھر آدیس میں آتا ہے کہ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو اچھے لوگ ہول سیل کے حساب سے دنیا میں کیونکہ خیر غالب آ جائے گی بلکہ خیر ہی ہوگی شر بلکل دنیا سے